بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بات کرنے والے ہیں ستوشی ایپ کو پر سمپلی جو ہم لوگوں نے سی ٹیو ٹوکن ارن کر کے رکھے میں ان کو ہم نے کس طریقے سے کلیم کرنا ہے کیونکہ بہت ہی جلد جو یہ لسٹ ہونے والے ہیں اور لسٹ ہونے کے بعد یہاں سے ہم لوگوں کو پروفٹ مل سکتا ہے تو بسیکلی یہاں پر آپ نے جو بھی اپنا والٹ سمیٹ کیا ہوگا چاہے آپ نے اوکی اکس کا کیا ہو چاہے آپ نے میٹا ماس کا کیا ہو تو دونوں ہی کے اوپر اس کو جو ریس وں کو اپنے والٹ سمیٹ کیا ہوگا ہے تو میٹا ماس کو پر آپ ان کو کس طریقے سے محصے مکمل میں پر وہی اس ویڈیو کے انتر م garnی deportسی آج نہیں ملوم اس ویڈیو کے ایک سکرین میں مل سکرین مل جائے گی اگر آپ نے میٹا ماس کا والٹ سمیٹ کیا ہوگا ہے تو اس ویڈیو کو قرار کر کے آپ Также ماس کا پر سی ٹیٹیو ٹوکن ریسیٹ کروسیٰ شیکلی سے یہاں پر میں نے میٹا ماسکو پر اپنے سیٹیو ٹوکن ریسیف کی ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ سمپلی آپ لوگوں نے اگر یہاں پر والٹ سمیٹ کیا ہے اوکی ایکس کا تو اوکی ایکس کو پر اس کو ریسیف کرنے کا پروسیس بتانے والا ہو لیکن اگر آپ نے کوئی سا بھی یہاں پر والٹ سمیٹ کی ہے نہیں کیا ہے بیس سپتمبر لاس ڈیٹ تھی اور میں نے لاس ڈیٹ سے پہلے آپ لوگ کو یہاں پر ویڈیو اس کے اندر مکمل میتہد آپ لوگ کو بتایا تھا کہ آپ نے میٹا ماسک پر کوئر ڈیٹ کس طریقے سے است کلین romantic ڈیٹ کس طریقے سے ایڈ کرنی ہے یہ ویڈیو ہے اور اس میں آپ لوگ کو بتایا تھا کہ آپ نے میٹا ماسک اکر کوئر کوئر گل کیا ان کا کس طریقے سے ایڈ کرنا ہے پھر یہاں سے آپ نے کوئر کا ڈیٹ SB کاپی کر کے یہاں پر آنا اور یہاں پر اپنا والٹ سمیٹ کرنی اور بیس سپتمبر لاس ڈیٹ تھی تو اگر آپ نے 20 سپتمبر تک یہاں سے اس پروسس کو پر عمل کرتے ہوئے میٹا ماس کا کور کا ایڈرس یہاں پر ایڈ کر کے والیٹ سمیٹ کر دیا تھا تو سمپلی آپ اب اس ویڈیو کو واج کر کے یہ والی جو میں نے ویڈیو ایک دو دن پہلے اپلوڈ کری ہے اس کو واج کر کے آپ اپنے میٹا ماس کو پر سیٹیو ٹوکن ریسیف کر سکتے ہیں لیکن اب میری اس والی ویڈیو کو پر آپ لوگوں میں سے بہت سارے یوزرز کے کمنٹ آئے ہے کہ سر ہم نے اوکی ایکس کا جو وہ کور کا ایڈرس یہاں پر والیٹ سمیٹ کیا تھا تو ہم لوگ اوکی ایکس کو پر کس طریقے سے ریسیف کر رہے ہیں اگر ہم اوکی ایکس کو پر ریسیف کر رہے ہیں تو ہمارے ساتھ کوئی نہ کوئی پرابلم آ رہی ہے اور ساتھ ہی ساتھ میرے پاس بہت سارے ایسے کمنٹ بھی ریسیف ہوئے جس میں آپ لوگوں نے بولا ہے کہ سر ایک یوٹیوبر نے ہم لوگوں سے یہاں پر سمپلی اوکی ایکس کا کور کا ایڈرس جو وہ ایڈ کروا دیا ہے اور سمپلی اب ہم لوگ کے پاس جو وہ کوئنس ریسیف نہیں ہو رہے تو ہم لوگوں کو اس پرابلم کا سلوشن بتائیں فرسٹ آف آل تو آپ لوگوں کو یہ بولوں کہ کسی بھی یوٹیوبر کا نام لکھ کر کمنٹ میں نہیں بولا کرے کہ سر اس نے ایسا کر دیا اس نے ایسا کر دیا اس کے ساتھ جو ہے اس کے پاس علمی نہیں ہے یا اس کے پاس نولیج ہی نہیں ہے اس نے ہمیں بے حقوب بنا دیا اس نے ہماری محنت ضائع کروا دیا ایسا نہیں کہ اگر کوئی بھی یوٹیوبر اگر آپ لوگوں کو گائٹ کرتا ہے تو وہ آپ لوگوں کے فائدے کے لیے آپ لوگوں کو گائٹ کرتا ہے آپ لوگوں کے ساتھ محنت کرتا ہے اور آپ لوگوں کو اپنا ٹائم دیتا ہے اور بائی چانس اگر اس سے غلطی ہو جاتی ہے تو آپ اس کو جو وہ مدہ نہیں بنایا کرے کہ اس نے ایسا کر دیا ویسا کر دیا اسی وجہ سے میں نے آپ کے تمام کمنٹ یہاں سے جو وہ ہائٹ کر دیا آپ لوگ کے کمنٹ میں نے یہاں پر جو وہ اوپن نہیں ہونے دی ہیں ٹھیک ہے تو اس طریقے کمنٹ کسی بھی یوٹیوبر سے ریلیٹیڈ نہیں بولا گرے کوئی بھی یوٹیوبر آپ لوگوں پر محنت کر رہا ہوتا آپ لوگوں کو سکھا رہا ہوتا اس کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ بائی چانس اگر کوئی غلطی ہو جائے تو اس کے آگے کیا کرنا ہے ٹھیک ہے اور سمپلی اگر آپ نے یہاں پر اوکی ایکس کا ریسیبنگ ایڈر سیٹ کر دی ہے کور بلوکین کا جیسے میں ابھی اوکی ایکس کو پر آیا ہوں تو یہاں پر یہ کور کا آپ نے ریسیبنگ ایڈر سے لے کر سمپل یہاں پر اپنا والر سمیٹ کر دیا تھا تو اس پروسیس کا میں نے ایک سلوشن نکالا ہے اور تقریباً ففٹی ففٹی پرسنٹ چانس ہے کہ اس جگار سے آپ لوگوں کا یہاں پر پروسیس کمپلیٹ ہو جائے سیٹیو ٹوکن آپ کے یہ ریسیب ہو جائے ٹھیک ہے تو ففٹی ففٹی پرسنٹ چانس ہے پروسیس کو پر عمل کر لی جائے گا اگر ریسیب ہو جائے تو کمیٹ میں آ کر آپ نے بتانے کہ یہ جو عمل ہے اس کے ذریعے جو ہم لوگوں کا یہاں پر سیٹیو ٹوکن ریسیب ہو چکے ٹھیک ہے اب دوسرا یہ ہے کہ دیکھیں اگر ان کو افیشل پیج کو پر ویزٹ کرے تو سیٹیو ٹوکن کا جو کلیمنگ کا پروسیس تھا اس کے اندر انہوں نے گائیٹ کیا تھا افیشلی انہوں نے کی تھی کہ آپ نے میٹا ماسکوپ پر اس کا ہوئیرٹ سوملیٹ کرنے اور میٹا مور ک ویسیس سے کو ایسیب کرنا ٹھیک ہے لیکن پھر بھی اگر آپ نے اکیس کا کیے تھا تو ایک جگہاب بتانے والوں تو اب سيمپلی ok ex کو پر آپ نے کیا کرنا چاہ вам تو اس کے لئے آ جانے آپ نے okay ex کو پر اورeok ex کو پر آپ نے اس کو وایلٹ کو پر آ جانے جس والیٹ کا آپ نے کوئل کا ایڈرس سیمپلی وہاں پر ویoster سوملیٹ کیا تھا ٹھیک ہے تو آپ اپنے اس والیٹ سے یہاں پر لگن ہو جانا ہے اور لگن ہونے کے بعد یہاں پر آپ چیک کر لیجیے گا اس bitcoin کا نام کھا ہے wallet A لکھاوا ہو اور یہاں پر account 1 لکھا ہے میرا ٹھیک ہے آپ چیک کر لیجیے گا آپ کا کیا لکھا ہو ہے یہاں پر wallet کون سا لکھا ہو اور account کون سا لکھا ہو اس کے بعد آپ نے یہاں پر simply 9 dots کا option کو اوپر کلک کرنا ہے جیسے آپ 9 dots کا option کو اوپر کلک کریں گے تو یہاں پر آپ کے پاس یہ backup کا option ہے ٹھیک ہے تو یہاں سے اپنے بیک اپ کے اپنے 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 ہوگا یہاں سے آپ نے اس کو اوکے کرنا ہے ویڈیو کو اسکیپ کیا اب اگر دھیان سے دیکھئے گا تاکہ کوئی سٹیپ آپ مس نہ کر سکیں بلکل بچوں کی طرح آپ لوگ کو سمجھا رہا ہوں اس کے بعد آپ کے پاس یہاں پر یہ کچھ کوئنس آجیں گے تو یہاں پر جو ٹاپ کو پر کوئنس شہ رہا ہوگا سمپل یہاں پر آپ نے کلک کرنا ہے اور کلک کرنے کے بعد یہاں سے بس آپ نے یہ جو کوپی کو آپشن ہے کوپی کو آپشن کو کلک کر کے اس کو کر لینا ہے کوپی اب یہاں سے آپ کا کام ختم ہو چکا ہے ٹھیک ہے تو آپ نے یہاں سے سپلی پرائیوٹ کی کوپی کرنی تھی وہ آپ نے کوپی کر لی اب اس کے بعد آپ نے آ جانا ہے اپنے میٹا ماسک کو پر ٹھیک ہے تو میں میٹا ماسک کو اوپن کر لیتا ہوں اب میٹا ماسک پر آپ نے اپنے اس پورے کے پورے والیٹ کو جو وہ انپورٹ کر لینا ہے انپورٹ کس طریقے سے کریں گے میٹا ماسک پر آئیں گی یہاں پر یہاں پر آپ کے پاس simply import account کو option ہے یہاں پر آپ نے click کرنا ہے اور click کرنے کے بعد جو آپ نے اپنا private کی copy کری تھی اس کو یہاں پر آپ نے paste کرنا ہے اور paste کرنے کے بعد یہاں پر آپ نے import کے option کو پر click کر دینا ہے ٹھیک ہے تو import کو option کو پر click کر کے تھوڑا سا آپ wait کریں گے اور wait کرنے کے بعد آپ کا یہ account successfully یہاں پر import ہو جائے گا تو یہاں سے ہم back آتے ہیں اور یہاں پر یہ account 3 کی صورت میں میرے پاس add ہو چکا ہے ٹھیک ہے تو اب آپ کا simply جو یہ okx کا wallet ہے یہ پورا کا پورا آپ کا یہاں پر metamask کو پر import ہو چکا ہے ٹھیک ہے اب یہاں پر ایک ہیز import ہیٹ ہے کہ یہاں پر آپ نے core کا mainnet add کرنا ہے اگر آپ نے core کا mainnet already میری پچھلی ویڈیوز کو دیکھ کر جو ہے metamask کو پر کسی بھی account کو پر add کیا ہوگا تو آپ کے پاس یہاں پر show ہو جائے گا ٹھیک ہے یہاں پر آپ کے پاس یہ block chain show اور یہ top پر یہاں پر آپ click کریں گے تو یہاں پر آپ کے پاس core block chain کا mainnet show ہو جائے گا اگر آپ نے already پہلے add کیا ہوگا metamask کے کسی بھی account کو پر اگر آپ کے پاس یہاں پر show نہ ہو رہا ہو تو پھر آپ نے یہاں پر core block chain کا mainnet add کرنا ہے simply یہی پر نیکھیں آپ کے پاس یہ add network option show ہوگا یہاں پر آپ click کریں گے اور click کرنے کے بعد یہاں پر آپ کے پاس custom network کے custom network کے option کو پر click کریں گے جیسے click کریں گے اب یہاں پر آپ نے core block chain کا mainnet add کرنے کے لیے network name rpc url chain id symbol block explore url add کرنا ہے اب یہ آپ کو کہاں سے ملے گا تو آپ کو اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں میرا وٹسپ چینل اور ٹیلیگرام چینل کا link مل جائے گا ان دونوں کو آپ join کر لی جائے گا وہاں پر آپ وزٹ کریں گے تو وہاں پر آپ کو ایک core block chain کا mainnet receive ہو جائے گا یہاں سے آپ نے ساری کی ساری چیزیں لے لینے network name بھی ہے rpc url chain id بھی ہے symbol بھی ہے اور اس کے بعد block explore url یہاں سے ایک ایک چیز copy کرنی ہے اور copy کرنے کے بعد یہاں پر آ کر آپ نے add کرنی ہے ٹھیک ہے میں پہلے add کر لے تو اس کے بعد آپ کو next process سمجھا تو جب یہاں پر یہ ساری چیزیں add کر لیں گے آپ کے پاس نیچے یہ add کا option highlight ہو جائے گا ابھی میرے پاس highlight اس لیے نہیں ہوا کیونکہ میں نے already اس کو add کیا ہوئے ٹھیک ہے آپ کے پاس یہ highlight ہو جائے گے simply add کا option کو پر click کریں گے next process وغیرہ کریں گے تو اس کے بعد آپ کے یہاں پر core کا mainnet آ جائے گا ٹھیک ہے اب next step آپ نے کیا لینے دیکھیں ویڈیو کو آپ دھیان سے دیکھیں گے تو آپ تمام method کو سمجھیں گے بلکل easily آپ لوگ کو تمام چیزیں سمجھا رہوں ٹھیک ہے core کا mainnet آپ کے یہاں پر add ہو چکا ہے اگر آپ کا core کا mainnet add کرنے کا process ابھی سمجھ میں نہ آیا تو آپ کو اس ویڈیو کے end screen میں میں ویڈیو provide کروں گا اس کو watch کر کے آپ simply again جو یہاں پر صحیح سے method کو سمجھ سکتے ہیں ٹھیک ہے core کا mainnet add ہونے کے بعد اب آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پر تھوڑے سے جو تقریباً 30-40 روپے کے اگر پاکستانی روپیز میں دیکھے جائیں تو 30-40 روپے کے آپ یہاں پر core arrange کر لی جئے گا اور کسی بھی exchange سے آپ core خرید سکتے ہیں جس طرح سے ہم OKX کو پر یا کسی بھی exchange کو پر سے tone buy کرتے ہیں یا جس طریقے سے eyes buy کرتے ہیں یا کسی بھی coin کو buy کرتے ہیں اسی process آپ core buy کر سکتے ہیں ٹھیک ہے core buy کر کے یہاں پر آپ نے deposit کر لینا تقریباً $1 کے core آپ یہاں پر buy کر کے deposit کر لی جئے گا ٹھیک ہے کیونکہ یہاں پر simply جب آپ CTO token claim کریں گے تو اس میں آپ کو gas fees کے طور پر core دینا پڑیں گے اب آپ نے next step کیا لینا یہاں پر CTO token جو CTO token بھی آپ نے add کرنا ٹھیک ہے تو اس کا contract address کسے add کریں گے یہاں پر core کا mainnet آپ نے add کر دیا ہے core کا mainnet add کرنے کے بعد یہی پر آپ کے پاس یہ import token کا option ہے import token کا option کو پر آپ click کریں گے یہاں پر آپ نے contract address ایک add کرنا ہے اور add کرنے کے بعد آپ نے next option کو پر click کرنا ہے یہ contract address بھی میں آپ کو اپنے whatsapp channel telegram channel کو provide کر دوں گا ٹھیک ہے تو یہ بھی add کر لینا add کریں گے تو آپ کے پاس یہاں پر cto token here add ہو جائے آنے آئیں گے تو آپ پر ایک page open ہو جائے گا یہ search bar ہے اس search bar میں آپ link paste کر دیں ھوہاں link پر page open ہو جائے گا آپ پاس اس طریقے کو پیش ہو جائے گا آپ کے پاس connect wallet option simply here connect wallet option click and click click here switch to core chain option here confirm 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 to simply core address add claiming submit to option here to next process is simply you time ویڈیو آگے سمجھ سکتے کیونکہ یہاں پر کیونکہ میں اپنا process complete نہیں کیا بات کیونکہ میں پر OK ایک ایک اس ویڈیو کو آگے سارا آپ سمجھ جائیں گے سارے چیزیں پتا ہوں گو تو ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو چکی ٹھیک یہ آپ نے سمجھ ٹوکن یہاں پر ریسیو ہو جائیں گے اور اس کے بعد اگر آپ کی یہاں پر سی ٹو ٹوکن اس میتھڈ کو یوز کرتے ہوئے ریسیو ہو جاتے تو آپ نے اس ویڈیو کے کمیٹ سیکشن میں آ کر لازمی کمیٹ کر کے بتانے کے ساتھ آپ نے جو میتھڈ بتایا وہ بلکل پروپر کام کر رہا ہے کیونکہ پریکٹیکلی میں اس کو چیک نہیں کر سکا ہوں اور آپ لوگ کہ بہت سارے میسیجز آ رہے تھے بہت سارے کمیٹ آ رہے تھے اس اس وجہ سے یہ ایک سلوشن لے کر آئے ہوں اس سلوشن کا مجھے امید ہے کہ تقریباً 50-50% مجھے چانس ہے کہ یہاں پر انشاءاللہ یہ پروسس آپ کا کام کرے گا اور آپ کو سی ٹو ٹوکن یہاں پر ریسیو ہو جائیں گے ستائیس اکتوبر تک آپ کے پاس ٹائم ہے ستائیس اکتوبر سے پہلے پہلے آپ اس پروسس کو پر کام کر کے اپنے سی ٹو ٹوکن ریسیو کر سکتے ہیں ٹھیک ہے باقی سی ٹو ٹوکن کی اچھے ٹوپے کے ساتھ دوبارہ ملاقات کریں گے ویڈیو کی ڈسکرپشن میں وٹس اپ چینل ٹیلیگرام چینل کا لنک موجود ہے موسٹ انپوٹیٹ یہ کہ دونوں چینل کو لازمی جوائن کیجے گا جہاں پر ٹائم ٹو ٹائم آپ کو تمام پروڈیکٹس پروائیٹ کرنے کے ساتھ ان کی تمام اپ ڈیٹس سے آپ کو باقبر رکھا جاتا ہے ویڈیو کو لائک ضرور کیجے گا چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجے گا